موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ وکاس کے کاموں کے لیے دو پاس سال کا جو سمیں ہوتا ہے وہ بہت کم سمیں ہوتا ہے کیونکہ سڑک بجلی بجلی اتبادن پانی ڈیمز نہریں پانی کا جلس کر بڑھانا شکشہ سواست یہ سب بہت درگزاوی کارے ہیں اور ان کاموں کے لیے پیسہ لگتا ہے ان کاموں کے لیے کمیٹمنٹ لگتا ہے ان کاموں کے لیے سمیں لگتا ہے اور یوگ کے لوگ لگتے ہیں ان سب کا سنیوجن کرنے میں جتنا سمیں نیونتم لگتا ہے اتنا لگتا ہی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ پیشلے دگویجے سنگھ کے ساشنکال میں جتنی بجلی ملتی تھی آج اس سے کم سے کم دوبنی تگنی بجلی ملنا شروع ہو گئی ہے دگویجے سنگھ کے ساشنکال کے اندر جتنا پانی کھیتوں کو ملتا تھا اس سے تین گناہ زیادہ پانی مل رہا ہے دگویجے سنگھ جی کے ساشنکال میں سڑکوں کی جو دردشہ تھی اس سے آج کم سے کم تین سے چار گناہ سڑکے زیادہ اچھی ہے لیکن یہ یاترہ یہاں پوری نہیں ہوتی یہ یاترہ ابھی آگے چلے کیونکہ اس یاترہ کے اندر بہت سارے پڑھاؤ ابھی آنا شیش ہیں اور اس کے لیے ہمیں جانہ شروع چاہیے کانگریس یہ کیا رہی کہ آپ کی اس یاترہ میں جو ہرڈل بنیں گے جو بادہ بنیں گے وہ آپ ہی کی کارکرتہ بنیں گے آپ ہی کی نتا بنیں گے گھڑباجی بہت ہے پارٹی کے اندر گھڑباجی جیسا تو کچھ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا گھوٹے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور جہاں تک رہا سوال ویچاروں کے مدبیت کا اور سموہوں کا تو ایک پریبار کے اندر ہی آپ دیکھئے کہ سارے اٹھارہ بیس جتنے اس کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے اندر بھی دھروی کرن ہوتا ہے سمان عمر کے سمان گھنڈ دھرم کے سمان لوگ سمان روپ سے گھومنے جاتے ہیں یا بچیت کرتے ہیں یا بیٹ کر کے بتیاتے ہیں تو اتنا ہونا یہ نیسر کی قوض تھا ہے اس کو ہم نے گھڑباجی کا صوروب دینے کے بجائے سمان گھنڈ دھرم کے لوگوں کا دھروی کرنے سے کہنا چاہیے راستی پردرش کی بات کرنے تو اس سمیں نریند مہدی جی کی چرچہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آڈوانی جی ہاشیے پر چلے گئے ہیں ایک گھڑ آڈوانی جی کے ساتھ ہے دوسرا مہدی جی کے ساتھ ہے نہ کوئی ہاشیے پر ہے نہ کوئی مکھے دارہ میں ہے پارٹی ایک کافلہ ہے جو بڑھ رہا ہے اور سوابھاوی گروپ سے جیسے پریوار کے اندر ستردھار کا ستھان انترن ہوتا رہتا ہے دادا سے پتا پتا سے پتر پتر سے پوتر یا بیٹی جو بھی اس کام کو سمالنے کے لیے یوگ ہو جاتا ہے اس کو سوابھاوی گروپ سے پریوارتن کا کرم ہے وہ ہوتا ہی ہے تو اس کرم کے اندر پارٹی ہمیشہ رہتی ہے جب شامہ پرسات جی تھے تب کبھی کلپنا نہیں ہوتی تھی کہ دین دیال جی پارٹی ادھیکش ہو جائیں گے دین دیال جی جب پارٹی ادھیکش تھے تب اٹل جی اور اڈوانی جی بہت ان کے سہیوگیوں کے روپ میں کام کرتے تھے چلتے چلتے وہ کود مائلسٹون بن گا ہے آج اس کی جگہ پھر دوسرے تو یہ کرم تو پریواروں میں بھی چلتا ہے سماعت بھی بھی چلتا ہے پارٹی میں بھی چلتا ہے راہل جی میں اور موڈی جی میں کیا آنٹا رہے ہیں کوئی سمانتا نہیں ہے کوئی چلنا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے راہل نے پاس میں ایک بھی دن کا نشاشن کا نوبا ہے نا پرشاشن کا نوبا ہے راہل نے کبھی دھول نہیں چاٹی اس ہندوستان کی دھرتی پر کبھی انہوں نے چپل چٹکا کر کے دھول کھائی ہو ایسا کوئی نشان نہیں ہے نرین موڈی اور باقی سارے کارے کرتا تو آج تیس تیس سال سے اس دیش کی دھرتی پر جمین پہ کام کر رہے ہیں اور کم سے کم نرین موڈی جی کا تو کہی سکتے ہیں کہ پچھلے دس بارہ ورشوں کا شاشن اور پشاشن کا انخواہ ہے اس لیے یہ تلنا ہی بیمانی ہے موڈی جی جو ہے وہ ایک دھوم گیتو بھی طرح اوٹ جرور رہے ہیں پر بہت کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک ہی ویچار دھارہ کو لے کا چل رہے ہیں کسی کے ہاں بیواہ میں جانا اور یہ کہنا کہ یہ بیواہ نہیں نہیں بھیگا اور ڈائیورس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک ویسی ہی بات ہے کہ ہم نکاراتمک باتوں کی سمبھاؤناوں کو لے کر ورتبان میں کھڑے گی یہ نہیں چلے گا مجھے لگتا ہے کہ بھروسہ رکھنا چاہیے ٹھیک دیشہ میں ہوگا اور اچھا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آنے والا سمیں اچھا ہے پر انڈیے کا ہی آپ کا ایک گھٹک دل ابھی جڑی یوں ٹوٹ گیا نیتیش جی نے تو ایک طریقے سے سیدھے سیدھے اس گھڑ بندھن کو توڑ دیا انڈیے اپنی جگہ یتاوت ہے کٹک دل اس کے اندر ہیں پہلے بھی کچھ گئے ہیں نئے آئے ہیں آنا اور جانا چلتا رہتا ہے مول بات یہ ہے کہ پارٹی مجبوت ہے گیا پارٹی مجبوت ہے انڈیے کے اندر سوابھائی گروپ سے کبھی نئے میتر بن جاتے ہیں کبھی کچھ لوگ اپنے راجنیتی سمی کرنوں کے اندر باہر ہوتے رہتے ہیں اس لئے اس کی چنتہ تو کرنا چاہیے اس کی چنتن تو کرنا چاہیے لیکن اس کو لے کر کے پارٹی چھوڑ کر کے چنتن تو نہیں ہے پر راجنیتی میں ٹوپی پہنا نا آوشک ہے یا پہنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ پہنے تو آپ کسی کو پہنائیے بھی یعنی آپ جیسا بہوار دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایکشا کرتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ کریں ویسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ کریں اس لئے نہ ٹوپی پہنا ہی ہے نہ ٹوپی پہنی ہے بی جی پی کے طرف جو یوہ ورگ ہے بہت آشہ بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے خاص طرح موڈی جی کو پارٹی کو کیا لگتا ہے آپ کو پورا کر پا رہی ہے یا آپ ایکشاں ہیں جو ہیں یوہ ورگ کی بی جی پی دیش کا یوہ بہت فرٹائل ہے اس کا دماغ اور اس کی طاقت اور اس کی چھمتائیں اسادھار ہیں دربھاگ یہ ہے کہ اسے نائک نہیں مل رہا ہے نیترطو نہیں مل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے نیترطو کو پانا اس کی وہ تلاش میں وہ بھٹک رہا ہے تو اس کو جہاں بھی ملے گا وہ اس کے پاس چلا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اسے بھارتی جنتہ بارٹی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اس کے نیتہ جو ہیں وہ ہمیں دیشا دے سکتے ہیں نیترطو کر سکتے ہیں ہمارا اس لیے وہ سوابھائی گروپ سے ان کی طرف آکرشت ہوتا ہے میرین مودی جی ان میں سے ایک ہے کانگریس کی بات کریں پردیش کی بات کریں یہاں نیترطو نہیں ہے کیا کانگریس کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈالوجی چھوڑ چکی ہے جس گاندھی کے آدھار پر وہ کھڑی ہوئی تھی اس گاندھی کے کاری اور بہوار کا اب کوئی گکشن نہیں لیکھتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شد روپ سے ایک پروفیشنل پولٹیکل پارٹی ہو گئی ہے ستہ میں آنا ستہ میں بنے رہنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا جو کرنا آوشہ کے سام دام دند بھیج سب کچھ کرو ستہ میں بنے رہو ہر قیمت پہ بنے رہو سارے گھوٹالوں کے بعد بنے رہو کانگریس ایسا ایک سموہ بن گیا ہے اس دیش کی راجمیتی کا اس لیے اگر نرین مودی جی یہ نعرہ دیتے ہیں تو بلکل ٹھیک دیتے ہیں کہ ہمیں کانگریس مقت بھارت چاہیے کیونکہ لوہیا بھی کہتے تھے کہ اس دیش کے اندر دو ویوستہ ہیں جب تک رہے گی تب تک یہ دیش انتی نہیں کر سکتا ایک کانگریس دوسرا پرشاشنک ویوستہ مدیپردیش کی ہم بات کر لیں یہاں پر ایک جھوٹتا آئی ہے پارٹی کا جو نیترت ہے وہ بھی یہاں جس کو کہیں سارے نیتاؤں کو ایک جھوٹ کر رہا ہے کیا اس کا فرق آنے والے چناؤں پر نہیں پڑے گا بہت اچھا ہے ایک جھوٹ رہنا ہی چاہیے ایک پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اگر ایک ساتھ آئیں گے کام کریں گے تو پارٹی کو ان کی پارٹی کو لابی ہوگا اور میں ان کو شک کام نہیں دیتا ہوں کہ وہ سب لوگ ایسا کریں لیکن سوارت کی آندھی اتنی تیج بہے گی کہ جو اتراخند کی جو ہمالین سونامی ہیں اس کے سامنے وہ سونامی کچھ نہیں ہے جو سوارت کی سونامی ہوتی ہے اس میں سب بہہ جاتے ہیں اتراخند میں کیا کانگریس کا فیلیور ہو گیا ہے جیسے دکوجہ سنگھ جی ایک اصفل مکہ مندری تھے ویسے ہی بہو گنا بھی ایک اصفل مکہ مندری ہے اتنی بڑی آپدہ کو سمیہ پر نہ پہچاننا ٹھیک ہے آپ پہلے نہیں پہچان سکتے تھے لیکن جب ہو گئی تو تو پہچان سکتے تھے آپ کو ایک بارہ گھنٹے یا چوئیس گھنٹے میں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ بھیشن آپدہ ہے اور اس کے انوپات میں مجھے جو راہت کاری کرنا ہے شروعات میں آپ گنتی کرتے رہے بیس مر گئے پچیز مر گئے آج کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہیزار مر گئے اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ یہ آنکھنا نیرنطر بڑھتا چلا جائے گا تو ایوگی اور اکشم لوگ جب نیترتو کرتے ہیں تو اس کی پیڑا سماد اور دیش بھو کرتا ہے اور اتراخنڈ کی جنتا اور اس کے ساتھ دیش کی وہ ساری جنتا جو وہاں تیر تیاترہ کے لیے گئی تھی برہمن کے لیے گئی تھی آیوگی نیترتو کی اس پیڑا کو بھوکت رہی ہے کانگریس میں ابھی ایک تر آگ شروع کیا ہے ابھی سونیا جی کی ندردیش پہ سارے نیتا ایک جھوٹ ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد اپنی رڑنیتی کو چینج کیا ہے جمینی اس طرح پر بھی کانگریس کارکرتا ادویلیت ہے بیجی بی سرکار کے خلاف اور بڑے نیتا بھی آواز اٹھا رہے ہیں کانگریس کی جو ایک جھوٹتا ہے وہ بلات ہے ماں ٹھوک کر کے اکھٹا کیا گیا ہے جیسے کسی بھیڑ کو اکھٹا کر کے کسی کمرے میں بند کر دو تو وہ پریوار نہیں ہو جاتا ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں اس کمرے میں جو بیشتوں کے یہ سب ایک پریوار ہیں جی نہیں پریوار کے لیے ایک پرکریہ ہوتی ہے تادا دادی نانانی چاچا تو وہ پریوار نہیں ہے وہ سب دباؤں کے اندر ایک اتریت ہویا سموہ ہے پر سب کے پاس رسد ہے سب کے پاس ہتیار ہیں رسد اور ہتیار کے معاملے میں تو ان سے سمرد کوئی ہے ہی نہیں وہ تو امریکہ کا جو سانسد ہوگا وہ بھی نہیں ہے ماں کے لوگ ہوں گے وہ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ سامرتھوان سشکت وہ لوگ ہیں بتائیے تو یہ رسد اور ہتیاروں کا اپیوگ تو آپ کی خلاف ہونا ہے ایسا ہی تھا راوان اور مہامر رام میں جب یدھ ہوا تو راوان تو سونے کی لنکا میں رہ رہا تھا اور رچھی تھا اور رام تو دھوتی پہنے ہوئے اور پیدل تھے لیکن جب یدھ کا پرنام آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ رام ویجائی ہوئے اور راوان پراست ہو اس لئے سنسادھنوں کا مہتو تو ہے لیکن سنسادھنوں کا مہتو اتنا نہیں ہے کہ وہ پرنام کو پرہاویت کر سکے ہم تو گتوہ صحیح بات سچی بات دھرم کی بات یہی جیتی ہے شیورات جی کی بات کریں تو کیا اس بار گلیمر ہے ہم شیورات جی ایک ڈاؤن ٹو ارث پرو پور اور بہت نیچے کے طبقے سے پریم کرنے والا رکھتی اور وکاس کو لے کر کے اس کے مند میں ایک پیڑا ہے اور اس پیڑا کی وہ ابھی وقتی یہاں وہاں ہوتی رہتی ہے بیسیکلی یہ جو ان کی ایک چھبی ہے یہ چھبی ان کا ان کا یو ایس پی ہے ان کا برانڈ ہے اور اس کا لاب بھی انہیں ملتا ہے لوکل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ودائکوں کے پرتی بہت ناراضگی ہے کیا ایسے ودائک جن کی چھبی ٹھیک نہیں ہیں تمام آپ رادھک پرکرنوں میں فسے ہوئے ہیں جنتہ ان کے مارے ترہی ترہی کر رہی ہے ایسے لوگوں کیا کریں گے آپ ایسے لوگوں کب وہ کریں گے جو ایک اچھی پارٹی کو کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کے ٹکٹ کٹیں گے میں نے کہا نہیں کہ ایک اچھی پارٹی کو جو کرنا چاہیے کیونکہ پارٹی کے روپ میں یہ ہر پولٹیکل پارٹی کی جاؤداری ہے کہ وہ سوسائٹی اور سماج کے اندر یوگ نیتری تو کھڑا کریں مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایسا نیڑنے کرتے ہیں کہ اس پرکار کا کوئی پریورتن کرنا ہے تو اس کے پرناموں کو تو آپ جانتے ہیں اور جنتہ دیرے دیرے بھارت کی اتنی پریپکو ہو گئی ہے کہ ہر اچھے پریورتن کو سلکار کرتی ہے کوئی بھی ویکتی کھڑا ہو کر کے آج کی تاریخ میں کتنے پرسنٹ ووٹوں کو انٹی پارٹی ایکٹیوٹی کے اندر انوال کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اچھے اچھے راجنیتہ سے پوچھے کہ چلو ٹھیک ہے تم دس لوگوں کو فون لگاؤ کہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا ہے یا کانگریس کو ووٹ نہیں دینا ہے تو اس پارٹی کے ورودھ ووٹ دینے کی وہ اپیل کری نہیں سکتا ہے کرناٹک کا جو انبھو ہے وہ تو بی جے پی کا بہت خراب رہا ہے نشیتی کرناٹک کے اندر ہم وہ کچھ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور چیز نیرنتر خراب سے خراب ہوتی چلی گئی لیکن انبھو سے ہی سیکھتے ہیں سوچیتہ ضروری ہے یا سوارتھ کوئی ویچار کا پریشن نہیں ہے سوچیتہ میں کوئی سمجھوتا ہونا ہی نہیں چاہیے سوارتھ وش ہم جتنی سوچیتہ میں سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ جتنا کم سے کم ہو اتنا اچھا ہے بی جے پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایک جمینی کارکرٹان کو ایک حد تک ہی بڑھاوہ ملتا ہے اس کے بعد ان کو راستہ یا تو باہر کا دکھا دیا جاتا ہے یا پیشک کر دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا افواس حروب ہوتا ہوگا لیکن پارٹی کے اندر بہت بڑی سنکھیا میں تو جمینی کاری کرتا ہی ہے ہمارے یہاں کہاں راجاؤں کے بیٹے ہیں کہاں ادھیوگپتی کے لڑکے یہاں پر سانسودور ویدھائک بن رہے ہیں یا منتری بن رہے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سرکاری کرنچاریوں کے بیٹے ہیں کسان کے بیٹے ہیں مجدور کے بیٹے ہیں اور سب سامانے پریواروں سے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی عام سماج کے لوگوں کی پارٹی ہے اور اس کے سارے نیتاؤں کی سوچی بنا کر کے دیکھ لیجئے اور ہر ایک کیا کہ ان کے پیتا کا نام لکھئے اور ہر ایک سے پوچھئے کہ آپ کے پیتا کیا کرتے تھے آپ نبی پرتیشت کو پائیں گے کہ وہ سامانے پریواروں سے چناؤ کے پردرشت میں دیکھیں تو وہاں آپ کا ایک ماتر دھے ہوتا ہے کہ ہم کو چناؤ جیتنا ہے تو اس کے لیے ایسے ویکٹی کو ٹکٹ دیا جائے جو میدان مار سکے نشت ہارا ہوا رام نہیں پوجا جا سکتا اور ہارے ہوئے کرشن کی بولی گئی گیتہ کوئی نہیں سنے گا جیتنے والا تو چاہیے لیکن جیتنے والے کی سیما کیا ہونا چاہیے یعنی اس کی ٹولرنس لیمٹ کیا ہے یا ہم اس کی کتنی گلتیوں اور اپرادھوں کو نظر انداج کر کے جیتنے والے کا چین کر سکتے ہیں تو اس میں آٹے میں نمک برابر چیز تو سوکار کی جا سکتی ہے لیکن آٹے برابر نمک نہیں سوکار کیا جا سکتا کانگریس یہ نیردتار آروپ لگا رہی ہے کہ کیندر سے جو مدد مل رہی ہے اس کے آدھار پر ہی آپ لوگ وکاس کے دعوے کرتے ہیں جو بھی رسد ہے وہیں سے مل رہی ہے یہاں کا کچھ نہیں کانگریس کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے پاس جتنا پیسہ ہے جس کو ہم بھارتی بجٹ کا پیسہ کہتے ہیں بھارت کے اندر جو سال کا بجٹ بن تھا اس کی ایک ایک پائی جو ہے وہ ٹیکس پیئر اسے دیتا ہے لوگ اسے دیتے ہیں اور وہ کیندر سرکار کا نہیں ہے وہ کسی راجے سرکار کا بھی نہیں ہے وہ اس دیش کا پیسہ ہے اس لیے اپنے کسی پرسنل ایکاؤنٹ سے پیسہ نہیں دے رہی ہے کانگریس وہ پیسہ دے رہی ہے جو پیسہ اس دیش کی جنتہ نے اسے دیا ہے راجنیتی سے ہٹ کے بھی آپ نے ساماجی سروکاروں کو بہت مہت ہو دیا ہے نربدہ بچاؤ ابھیان ہو یا اب راجتی اس طرح پر ندیوں کے سرکشن کی بات ہو کیا دیکھتے ہیں اس میں کہاں اکشہ شکتی کی کمی کیندری اس طرح پر نظر آتی ہے راج اس طرح پر نظر آتی ہے میری درڑ مانیتا ہے کہ پرتیک راجنیتی کشتر میں کام کرنے والے ویکتی نے کوئی نے کوئی ایک ساماجی کام کرنا چاہیے کیونکہ راجنیتی کی برائی یہ ہے کہ وہ ویکتی کے اندر سکھلن لاتی ہے اس کا پتن کرتی ہے اسے سوارتھی بناتی ہے اسے آتما کے اندریت بناتی ہے اور جب وہ نیرنتر ایسا چلتا رہتا ہے تو آپ دیکھئے پندرہ بیس پچیس برشوں کے بعد وہ ایک ایسا ویکتی بن جاتا ہے جس کے پت پہ رہتے ہوئے لوگ اسے سلام کرتے ہیں لیکن پت سے اترنے کے بعد ایک دن بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر وہ ویکتی کوئی ساماجی کام کرے گا تو وہ ساماجی کام اسے گرنے سے روکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ساماجی کام اسے اس کے جانے کے بعد ورشوں تک یاد کرتا ہے اس او دھارنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ نرمدہ پہ کام کرتے ہیں بھارت کی نجیوں کو لے کر نہ کیول چنتیت رہتے ہیں اس کو ایک فلو فورم بھی دینا چاہتے ہیں اور میں اسے سو بھاگ کے بانوں گا کہ پچھلے پانچ دس ورشوں کے اندر نرمدہ کو لے کر کے جو الگ الگ اکرم ہوئے اور جو ساری چیزیں ہوئیں اس کے لئے آج بھارت کے اندر ندی ایک وشہ ہے لوگ ندیوں پر بات کرتے ہیں انواتہ تو پہلے ندی پوجا کا وشہ ہے آرتی کا وشہ تھی لیکن ندی سے پردوشن ہوتا ہے اور ندی کے سرکشن میں کام کرنا چاہیے یہ ہماری اپلد دی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو ایک درگھٹنا ہوئی ہے یہ اپترہ کھنڈ والی اس میں کہاں گلتی ہوئی ہے چاہے وکاس کی بات کریں مانا وکاس کی بات کریں یا وہاں جو بیتر تیب وکاس ہوا ہے وہ اس کے لئے جمعہ دار ہیں سب سے ادھیک جمعہ دار تو وہ لوگیں جو شہروں میں رہتے ہیں اور اس پرکار کے دورست گرامین انچلوں میں جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا وکاس نہیں ہوئے اور ہم آپ کا وکاس کرنے آئے ہیں تو وہ گنگا کو ٹنل میں ڈال دیتے ہیں وہ گنگا کے اودگم کے اوپر ہی یہ ٹھیک ویسا ہی ہے کہ دو سال کی بچی کی شادی کر دو وہ اس فوٹو سے اس پہاڑ کو اور کمجور کرتے ہیں جو پہاڑ کچھ لاک سال پورا نہیں ہے سب سے کمجور ہمالہ ہے راولی وندیحچل اور ستکوڑا کی تولنا میں بگیر سوچے سمجھے بیتر تیب ویدیشوں میں بھوم کے آنا وہاں دیکھ کر کے آنا اور یہاں کر کے اس کی نکل کرنا اترہ کند اس کا پرنام ہے اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ تو چپت ہے چھوٹی سی جو پریم سے پرکرتی نے لگائی ہے جس دن کس کے پرکرتی نے تماشا مارا تو دلی کا سلطنت ہل جائے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کروں راہت کاریوں کے لیے اس لیے سمجھ رہتے اس کو وکاس کو سو وکاس میں پریورت کیا جائے اس کے لیے اس دیش کو ایک یوگ نیتریتو کی ضرورت ہے اور میں اشور سے پراتھنا کروں گا کہ وہ اس دیش کو جلدی مہیا کروائے پردیش کے بارے میں بھی بات اٹھتی ہے کہ یہاں پہ بھی گوشنا ہے بہت ہو رہی ہیں پر کام نہیں ہو پا رہا ہے یہ آروپ کانگریس بہت جم کے لگا رہی ہے کانگریس کا کام ہے آروپ لگانا اور ستہ دھاری دل کے روپے بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے کہ اپنے کاموں بھی پشمسہ کرنا اور اسے گنانا لیکن ان سب کے بیچ میں جنتہ صحیح نیرنے کرنے والی ہوتی ہے ایک کالیج جاتی ہے ویدھیار کیسے پوچھو وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ جو کہے گا وہ ہمیں منجور ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کل سے آج بہتر تھا تو منجور ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کل اچھا تھا اور آج کھرا دے تو وہ بھی منجور ہے اس لیے کانگریس کیا کہتی ہے اور ویجی بھی کیا کہتی ہے اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ وہ مزدور کیا کہتا ہے وہ ٹھیلے والا کیا کہتا ہے وہ کسان کیا کہتا ہے یہ آپ کے ہی چھوٹے جو کارکرتا ہیں چھوٹے جس طرقے جو نیتا ہیں انہوں نے بڑا ایک حیرارکی میں جس کو کہیں کہ انارکی ٹائپ کی فیلائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے جنتہ کے سمکش کے ساتھ کسی حد تک راجکتہ بھی بنی ہے ایسا لگتا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اور اگر اس لگنے میں جتنی جتنی سچائی ہے اس کا جتنا ندان آوشہ کھے اتنا پارٹی ہمیشہ کرتی ہے بغیر کمپلینٹ کے بھی ہم کئی بار نیدان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اس کے لئے جرور ہی نہیں ہے جسے نیا آئیلے میں کہا کہ سویم سنگیان لے کر کے بھی کام کرتے ہیں اور چونکہ اتنا بڑا دل ہے اتنی بڑی پارٹی ہے اتنا ایک پرکار سے میں ہمیشہ مجاگ میں کہتا ہوں شیو جی کی برات ہے اس میں سب پرکار کے لوگ ہیں سارے لوگ چلتے رہتے ہیں تو اس کے اندر جتنی کمی پیشی ہے اس کو دور کرنے کا ہم پرامانکتہ سے پریتنے کرتے ہیں اور پریتنے کریں گے سنچار مادیاں میڈیا اور سماج کے لوگ جو جو چیزیں دھیان دلوائیں گے ان ساری چیزوں کو دھیان ملا کر کے اس میں کرنے ہی اگر کام ہم ہم ہمیشہ کرتے ہیں یہاں ایک بات اور بھی اٹھ رہی ہے کہ چونکہ چناؤ کا موقع ہے تو اس سمیں بہت گوشنائیں ہو رہی ہیں تمام طریقے کے پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں ماد داتا کو پراہویت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سو بھائی ہے چناؤ کے سمیں میں چناؤ کو یعنی دھیان میں رکھ کر کے سارے کاریکرام کیے ہی جاتے ہیں بڑات کے اندر کوئی پھٹے ہوئے گبڑے پین کے تو جاتا نہیں ہے برشتاچار کی بھی بہت باتیں اٹھتی ہیں کئی منتری ہوں آپ کے یا کئی کاریکرتا ہوں وہ اس میں گلے گلے تک دوبے ہوئے ہیں کانگریس تو خود برشتاچار کے اندر اتنی آکنٹو ڈوبی ہے کانگریس نے جو پرمک پرمک پاپ کی ہیں اس میں سے ایک پاپ یہ بھی ہے کہ اس نے برشتاچار کو ساماجی بہبار کا حصہ بنا دیا اور اتنا کر دیا اتنا کر دیا اتنا کر دیا کی جنتہ ہتاش اور نراش ہو کے یہ مان بیٹھی گئے یہ تو ہو گئی یہ پارٹ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس لیے کانگریس کو تو برشتاچار کی بات کہنے کا عدی کار نہیں ہے کانگریس کی بات کریں تو انہوں نے تین مہنے پہلے اپنے پتیاشی گھوشت کرنے کی ایک بات کہی ہے یہ بات ہائی کمان بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں گے وہ یا اس پر سمبھاؤنائیں بن رہی ہیں یہ کتنا ٹھیک ہے اگر وہ چناؤ کی فارم بھرنے کے آخری دن کے تین دن پہلے بھی کر دیں گے تو اس میں کانگریس کی میں اپلدی مانوں گا اور اس پرکار کی شگو فے باجی کرنا ہے کانگریس کی شہلی ہے بی جے پی کچھ ایسا پلان کر رہے ہی کہ پہلے سے ہی ٹکٹ بتا دیے جائیں کہ آپ لوگ تیاری کریے صحیح سمائے پر صحیح امیدوار کا چین اور اس کی صحیح پرستوطی یہ ایک پولٹیکل پارٹی کے روپ میں کرنا چاہیے اور وہ رنڈیتی کا حصہ اور رنڈیتی ڈسکلوز نہیں ہو سکتی پریواروات کی بات کریں تو وہ کتنا رہنے والا ہے اس بات دیکھیں دیش کی راجنیتی کا کانگریسی کرن ہوگا ہے اس لیے پریواروات بھی کانگریس کی دین ہے وہ تو کانگریس تو چلتی بریواروات سے تھوڑا بہت اثر وہ سوہبھائی گروپ سے سب جگہ آتا ہے ہم اپنے آپ کو پریواروات سے بکت کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے برسات میں بھیگے بغیر آپ رہنی سکتے ہیں ویسے ہی کانگریسی کرن چکی دیش پہ راجنیتی کا ہوا ہے اس لیے تھوڑا بہت اثر آئے گا لیکن ہم تو سوکھے رہنا جاتے ہیں دو چیٹے اڑیں گے سوکھا لیں گے تو یہ تھے انیل دوے جی آج کراس فائر میں اتنا ہی اگلی بار کسی نئی سکشیت کے ساتھ ہم پھر حجر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار